بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین معروف ڈراما سریل میرے پاس تم ہو کی آخری قسط ہفتے کی شب نشر کی گئی جس میں ہیرو دانش جس کا کردار اداکار ہمایوں صحیح ادا کر رہے تھے اور آخری قسط میں انتقال کر گئے دانش کا کردار خواتین سمیت کئی لوگوں کا پسندیدہ کردار تھا لہٰذا آخری قسط میں دانش کے انتقال نے کئی لوگوں کو افسردہ کر دیا اور ناظرین کی بڑی تعداد یہ پیشکل کر رہی تھی کہ چونکہ ڈرامے میں مہوش بے وفا ہے لہٰذا آخری قسط میں وہ خودکشی کر لے گی تاہم آخری قسط نے سب کو احران کر دیا جبکہ کچھ لوگوں کی جانب سے رائٹر خلیل و رحمان پر بھی تنقید کی گئی اور ڈرامے کی اختتام کے حوالے سے گفتو کرتے ہوئے خلیل و رحمان کمر کا کہنا تھا کہ بے وفاؤں کو مارا نہیں جاتا ہے ان کی جان نہیں لی جاتی بے وفاؤں کی جان لینا انہیں ریلیف دینے کے برابر ہے بے وفاؤں کو پچتاوے کی زندگی دے کر چھوڑ دیا جاتا ہے مسنم خلیل و رحمان کا مزید کہنا تھا کہ کئی خواتین کو غصہ ہے کہ میں نے دانش کو کیوں مارا میں نے کہیں لکھا تھا کہ عورت بے اولاد بھی ہو تو فطرتاں ماں ہوتی ہے تو ہر لڑکی کے اندر ایک ماں ہوتی ہے جو یہ برداشت نہیں کر پاتی کہ ہیرو کی جان جائے خلیل و رحمان کمر نے کہا کہ میں نے محبت کا علم بلند رکھ کر درامے میں دانش ہانیہ کی طرف نہیں جا سکتا تھا جتنی محبت دانش میں پہ سے کر چکا تھا اس کے بعد ہانیہ کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا یہ انہیں مزید کہا ہے کہ یہ دراما حقیقت پر مبنی ہے ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ میں کچھ لکھوں اور وہ حقیقت پر مبنی نہ ہو واضح ہے کہ میرے پاس تمہوں کی آخری قسم میں کردار دانش انتقال کر گیا تھا اور مقبولیت کے تمام ریکارڈز توڑنے والے ڈراما میرے پاس تمہوں کی آخری کس نشر ہونے کے بعد سوشل میڈیا پر زیرے بحث بن گئی اور لوگوں نے اس ڈرامے میں مرکزی کردار دانش کی موت پر میمز بھی بنائیں میرے پاس تمہوں کی اختتام پر شائقین کے دلچسپ تفسرے سوشل میڈیا کی زینت بنے رہے اور سوشل میڈیا پر مداہوں نے تنز و مزا کرتے ہوئے دانش جانتا ہے کہ سکون صرف قبر میں ایسے بہت ساری میمز سوشل میڈیا پر بنائیں گی تو آپ اس ڈرامے کی سٹوری خدود رحمان کمر کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے کہ باقی میں دانش کو مرنا چاہیے تھا کیا نہیں یہ اس ڈرامے کی سٹوری کس لیول کی ہے ہمیں اپنی رائے کا اظہار کیجئے نیچے کمنٹ سیکشن